ماں کے پیٹ سے جب وہ خون پینا شروع کرتا ہے مفسرین نے لکھا ہے اس میں کہ ہدایت کیا ہے ماں کا وہ زائد اور فاضل جو خون ہے وہ اس کو رحم میں پلاتا ہے ٹھیک ہے؟ وہ اس کی غذا بناتا ہے اس کے بعد ان کو مراحل سے تو علکہ مزغہ یہ تمام مراحل سے گزار کر پھر اس کو اعتدال دیتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو اعتدال دیتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بناتا ہے جس کا اللہ نے احسان جتلایا انسان کو اللذی خلقہ کا فسوہ کا فعدلہ کا فی ایے سورة ماشا رکبک اے انسان ماں غر رکب رب کل کریم اپنے رب سے پھرتا ہے تمہیں سوچنا چاہیے میں نے تمہیں کن کن مراحل سے گزارا ہے ماں سے پوچھو کہ کس مرلے سے گزر کر تمہیں اس نے جنم دیا ہے تو یہ تمام مراحل ہیں جس کے متعلق دوسری مقام پر فرمایا الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و حدیناہن نجدین الم نجعل له عینین کیا میں نے انسان کے دو آنکھیں نہیں بنائی لسانا ایک زبان نہیں بنائی دیکھیں نا دو آنکھیں اور ایک زبان تو اس سے یہ تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں نا تو اس سے اشارہ تو نس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب میں نے دو آنکھیں دی ہیں تو دو آنکھیں لفظن ہیں دیکھنا ایک ہے دو ہوتی ہیں جو ملتقائے نظر ہے جہاں نظر جا کر ملتی ہے وہ دونوں کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے تب چیز نظر آتی ہے ہیں دو لیکن دونوں کا دیکھنا ایک کا حکم رکھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں کو میں نے ایک کیا وَلِسَنَهُ وَشَفَتَئِنِ ایک زبان بنائیں دو نہیں بنائیں ایک بنائیں اگر دو زبانی اچھی ہوتی دیکھنا بڑے بڑے میں ایک سیاسی سی بات کر رہا ہوں آ گئی ہے دینی ماحول میں دیکھیں بڑی بڑی دعوتیں آئیں ابھی ابھی ذکر کیا لیکن میں قرآن کی حوالے سے بات کر رہا ہوں انہوں نے تو ویسے بات کر دی نا میں اس کو ثابت کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اسملیوں میں بولتے ہیں راجہ صاحب لیکن دلیل کے ساتھ اگر یوں بولیں گے تو زیادہ لطف آئے گا جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بڑی آفریں آئیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ لیکن میں نے ایک زبان کی تھی جو زبان جہاں دی تھی اس سے پھرا نہیں ارے بھائی کس طرح پھرتے آپ قرآن مسلمان کے لیے انسان کے لیے فرما رہا ہے اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی وَلِسَانًا اور ایک زبان بنائی جو انسان کا بچہ ہوگا جہاں زبان دے گا اس پر قائم رہے گا لساناً لساناً ایک زبان دی ایک زبان سے ایک ہی بیان ہوتا ہے تو اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میں کوئی پالٹیوں کی تفریق نہیں کر رہا یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کبھی اس گھر میں جا بیٹھے کبھی اس گھر میں جا نکلے یہ آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کہتے ہیں دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد ٹھیک ہے نا تو یہ ہماری اپنی مردی لیکن یہ بات نہیں کہ پیپل پیپلز پالٹی میں اسے ان کا تعلق ہے اول سے رہا اور آج تک کیوں ہے لساناً وشفتہین ایک زبان دی دیکھا جائے گا بھئی جہاں اللہ اور گناہ معاف قیامت کے دن کرے گا وہاں یہ بھی معاف کر دے گا لسانم وشفتہین اور ہم نے ایک زبان دی وشفتہین اور دو ہونٹ دیئے اللہ احسان گنا رہا ہے جاد کرا رہا ہے انسان کو کہ تیرے ہونٹ نہ ہو تیری زبان نہ ہو تیری آنکھیں نہ ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ انسانیت کیا ہے تو کسی کے سامنے جانے کے قابل ہوگا دیکھو میں نے تجھے کتنا حسین ایک جسم دیا ہے ان سے پوچھونا جنہوں نے ملامت کی تھی یوسف کو بھئی یہ حسن زائری کیا ہوتا ہے زائری حسن کے ہونے ہیں کہ بندہ آقا بکا رہے ہیں یہ جمال آشنا نگاہیں لائیں جو جمال کو دیکھنے کے قابل ہوں جن کے مزاج میں جمال سے محضوظ ہونا لکھا ہو ویسے تو اتنی بڑی بڑی آنکھیں بھینسوں کی بھی ہوتی ہیں تو بھینس تو کبھی کسی پر شہدہ نہیں ہوتی جانوار ہے جانواروں کو کیا پتا یہ تو محبت کی دنیا ہے اور محبت کا انسان سے تعلق ہے کیونکہ انسان کا لفظ مشتق انس سے ہے انس کا مہنہ محبت ہوتی ہے کیا کہنے دے کیا کہنے دے کیا کہنے دے نہیں جب مصر کی عورتوں نے کہا بس دو چار جملے میں آپ کو سنا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَ تِمْرَةُ الْعَزِیدِ تُرَاوِدُ فَتَاحَا جب عورتوں نے کہا قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے بادشاہ کی بیوی ہے یہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے تُرَاوِدُ فَتَاحَاً نَفْسِ اس کو پھُسلاتی ہے اپنی طرف قَدْ شَغَفَهَا حُبَّةَ یہ تو اس کے محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ذَلَالٍ مُبِينَ ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں یہ پاگل ہو گئی ہے بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے محبت کر رہی ہے قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَجْرِهِنَّ اِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا جب زلیخہ نے یہ سنا کہ میری سہیلیاں مجھے تانے دے رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں ان کی طرف قاسد بھیجا ان کو دعوت دی تو متقا وہاں تکیہ لگا کر ایک ایسا کھانا ہوتا تھا عرب میں مصر کے علاقے میں بلاد عرب میں کہ وہ جساں نے پنجابی ٹیسرہ لا کے تکیہ نالتے چھوری اتھج پکڑ کے تے ایسرا گوشت کپنے متقان تے ویسے تکیہ لائے لائے وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَتْ مِّنْ هُنَّ سِكِّينَا اور ہر عورت کو کے ہاتھ میں چھوری پکڑا دی بو وَقَالَتِ خَرُوجَ عَلَيْهِنَّ پھر یوسف کو کہا کہ اے کنانِ حُسن کے ماہِ تاباں کنانِ حُسن کے ماہِ تاباں آ زنانِ مصر کے مطالے چشم پر طلوع ہو اور ہر عورت کو کنانِ حُسن کے ماہِ تاباں آ اے نانیہ